ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں ناظرین ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں ڈاکٹر ممتاز عالم ریزوی صاحب ناظرین اگر ان سے بات کریں گے چار جولائی سے شاہی جامہ مسجد کھلنے جا رہی ہے اس بارے میں بات کریں گے کہ کیسا محول رہے گا ممتاز صاحب مائنورٹی میڈیا سینٹر میں آپ کا بہت بہت خیل مقدم ہے شکریہ بہن دو ممتاز صاحب چار جولائی سے شاہی جامہ مسجد کھلنے جا رہی ہے کیسا محول رہے گا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں آج میں نے انقلاب میں خبر شائع کی ہے شاہی امام سید احمد بخاری سے کل میری بات ہوئی تھی اور چونکہ انہوں نے تیس جون تک شاہی جامہ مسجد خود سے آج خود بند کرنے کا اعلان کیا تھا اور آپ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم چار جولائی سے یہ مسجد کھولنے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب آن لاک فسٹ آیا یسرہ صاحبہ یکم جون کو تو یہ تیپایا کہ آٹھ جون سے تمام عبادت گاہیں کھول دی جائیں اس کی بڑی پیمانے پر تیاری ہوئی اور خود شاہی جامہ مسجد میں بھی اس کی تیاریاں امام صاحب نے خود کرائی تھی یعنی کہ سوشل ڈسٹنسنگ رکھا گیا صاف میں گرپ رکھا گیا ایک سب چھوڑی گئی جو حوز ہے وضو کا وہ بند کرائے گیا جو توٹی وہاں نہ لگے تھے وہ بند کرائے گئے سب کو ہدایت کی گئی کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں اور سنت بھی گھر میں پڑھ کے آئیں یہاں صرف نماز پڑھیں اور ہاتھ یعنی مسافہ نہ کریں ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں ہر چیز کا خیال رکھیں اور بھیڑ ایک ساتھ نہ نکلیں گیٹ سے بچ کے نکلیں ان تمام ہدایت جاری کی گئی تھی اور مسجد کھولی گئی لیکن جس تیزی سے ڈلی میں کرونا وائرس بھڑ رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے شاہیمان نے خود یہ فیصلہ لیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کچھ دن کے لیے اور مؤخر کیا جائے اور محدود جو لوگ ہیں وہی نماز مسجد میں پڑھیں عام لوگ نہ پڑھیں اور اسی لئے انہوں نے دستاری کو اعلان کیا گیارہ سے یہ مسجدیں بند ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی فتح پوری شاہی مسجد بھی یوسرہ صاحبہ بند کر دی گئی تھی مفتی مقرم صاحب جو وہاں کے امام و خطیب ہیں ان سے بھی میری گفتگو ہوئی تھی اور سب نے ایک مشورہ کر کے ایک بڑا اچھا پیغام بھی گیا تھا کہ ایک مشورے کے ساتھ مسجدیں بند کی گئیں اچھا صرف یہاں نہیں بلکہ لکنوں میں بھی جو بڑی مسجدیں بند ہیں حیدر آباد کی بڑی مسجد بند ہیں یہ سب اس لئے تاکہ جو کرونا ہے وہ لوگوں میں نہ پھائلے اس سے ہم بچ سکیں اب جبکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پورا ماحول بن رہا ہے بازار کھلا ہوا ہے سب کل میں بھی امام صاحب سے بات ہوئی ہے اور میں نے ذکر بھی کیا تو اب یہ بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ سب چیز تو کھلا ہے دکانیں کھلی ہیں بازار کھل گئے لوگ آ جا رہے ہیں صرف مسجدیں ہی بند ہیں یہ ایک سوال ہے جو نمازی ہے جو وہاں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال لگتے ہوئے امام صاحب نے کہا کہ ممتاز صاحب دیکھے جو ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کرونا میں ہی اب ہمیں زندگی گزارنی ہے تو اس لیے اب ہم تمام جو ہدایات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم مسجد کھول رہے ہیں تو چار جولائی سے شاہ امام نے کہا ہے کہ ہم مسجد کھول دیں گے اور فتح پوری مسجد بھی چار جولائی سے کھل جائے گی باقی جگہوں کا ابھی مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا لیکن یہاں ہماری بات ہوئی ہے جس کا ہم نے آج ذکر کیا جی گمتاز صاحب جو نمازی ہیں اور جو کرونا سے بچنے کے لیے اصول مرتب کیے گئے ہیں کیا وہ ان اصولوں کی پابندی کر پائیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ نماز کی تیاری کرتے ہیں یعنی آپ پاک صاف ہوتے ہیں اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ نہاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد جو احکامات ہیں پھر آپ اس سب انجام لاتے ہیں تو یہ ضروری ہے تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کی بھی آپ کو پابندی کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو نقصان ہو گیا تو آپ کی نماز بھی میں سمجھتا ہوں میں کوئی مفتی نہیں ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن چونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ اپنے عقل کا استعمال کرو مجنون کے لئے تو عبادت بھی نہیں پاگل کے لئے عبادت نہیں ہے صاحبِ عقل کے لئے عبادت ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ ہم نے نیت دو رکعت کے کیے کہ چار کے کیے یہ جب تک یہ ذہن میں نہیں رہے گا آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی کوئی امام ہے تو کون امام ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں تو اسی طریقے سے یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کی جان وہ خطرہ لاحق ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اور آپ کی وجہ شعوری طور میں لا شعوری بات نہیں کر رہا ہوں اگر غلطی ہو گئی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر جان بوجھ کر کے آپ نے ایسا کوئی کام کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے عبادت جو ہے وہ قابل خبول ہوگی تو اس لیے بھی ہمیں ان تمام باتوں کا خیال لکھنا چاہیے اور میری ذاتی رائے یہ تھی کہ ابھی تھوڑے دن اور ایسا ہی رہنے دینا چاہیے تھا کیونکہ دلی میں بہت تیزی سے کرونا وائرس پہنچ رہا ہے ایک لاکھ کے قریب دلی میں مریض کرونا کے ہو رہے ہیں تو اس لیے بھی میری رائے لیکن اب ظاہر سے بات ہے عوامی پریشر ہوگا یا جیسا کہ ابام صاحب نے کہا کہ بھئی اب کرونا میں ہی زندگی گزارنی ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال لکھے کیا گیا ہے تو صرف یہ ہے کہ لوگ لا پرواہی نہ کریں اور جو طریقہ کار ہے اس پر عمل کریں منتاز صاحب آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں کوئی کیا پیغام دوں میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے جس سے ہماری بدنامی ہو ہم مسجدوں میں جائیں نماز پڑھیں شاہی جاؤں مسجد بڑی مسجد ہے بڑے پیمانے پر لوگ وہاں پہ نمازی جاتے ہیں تو ہمیں ڈسٹنس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جب مسجد پھر کھلے گی تو سارا میڈیا ہوگا اور جب سارا میڈیا ہوگا تو سب کے کیمرے جو ہیں وہ آپ ہی کی طرف ہوں گے یعنی نمازیوں کی طرف ہوں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ نمازی جو ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ گویا آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ پوری ملت کو پھر بدنامی جھیلنی پڑے تو آپ جو ہیں بہت ہی احتیاطی قدم اٹھائیں جیسا کہ کہا گیا کہ آپ گھر سے مسلح لے کر کے آئیں اس کے ساتھ ہی آپ گھر سے وضو کر کے آئیں اور ڈسٹنس بنا کے رکھیں آپ بھیڑ یعنی غول در غول نہ نکلیں بلکہ الگ الگ نکلیں فاصلے کے ساتھ نکلیں اور یہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہم پر انگلی اٹھانے والا نہیں ہے آپ کبھی جو ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں صاحب وہ تو ایسا کر رہے ہیں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم بھی وہی غلط کام کریں یہ کونسی اقل مندی ہے یہ کوئی انصاف کا تقاضی نہیں ہے لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب وہ تو چار چار لوگ گاڑی پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں کوئی نہیں بولتا اور اگر ہم ٹوپی والے گئے ارے بھائی آپ نے تو ٹوپی لگا رکھی آپ کی تو زیادہ ذمہ داری ہے آپ تو زیادہ جو ہے باشعور قوم ہے تو جو مثال طور پر ایک آدمی جاہل ہے اور ایک آدمی پڑھا لکھا ہے دونوں ایک ہی غلطی کر رہے ہیں تو آدمی کہے گا کہ اس کو زیادہ مصر صاحب اس کو کہے گا جو پڑھا لکھا ہے کیا کہے گا کہ جناب آپ بھی پڑھا لکھا کر کے ایسا کر رہے ہیں وہ تو بیچارہ جاہل ہے تو ہماری قوم جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس احادیث ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ کردار ہیں ہمارے پاس کامل دین ہے تو جب سب کچھ ہمارے پاس ہے تو ہم دوسروں کی طرح کیسے ہو گئے اور دوسروں کی طرح ہم بیہیف کیوں کرنے لگے یعنی ہماری ذمہ داری زیادہ ہے تو اس لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اسی ذمہ داری کے ساتھ ہم کرونا سے بچنے کی جو بھی تطبیر ہیں وہ ہم کریں ہم نماز پڑھنے جائیں لیکن جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس پر عمل کریں ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر ممتاز عالم ندوی صاحب آج ہم نے ان سے بات کی چار جولائی سے شاہی جامہ مزدد کھولی جا رہی ہے ہم امید کرتے ہیں جو نمازی ہیں وہ حصولوں کی پابندی کریں گے اور جو کورونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے نماز پڑھنے جائیں گے پندرہ سال سے کم ان کے بچے اور پیسٹ سال سے زیادہ کے جو لوگ ہیں بزرگ ہیں وہ گھر پر ہی نماز زیادہ کریں اس چیز کا بھی دھیان رکھا جائے گا تو ناظرین ہم بھی راضی رونگے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے جازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ خدا حافظ